جی میر صاحب میر طالپور صاحب جی جی غلام علی طالپور صاحب جی سب میں آل لیڈی میں نے منسٹر صاحب کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے جی غلام علی طالپور صاحب جی جی سب میں آپ کی توسط سے جو ہے جو ابھی بات کی گئی صرف دو تین جملے اس پہ کہوں گا کہ جو ہمارے ایم کیو ایم کے بھائیوں نے بات کی ہے تو یہ بہت سی جو ہیں زمینے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سہرہ کی زمینے ہیں اور طالپور صاحب آپ اپنا چونکہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بور چونکہ کالیں سب جو ڈس ہے یہ معاملہ ٹھیک ہے جی میں ان کی مدد کے لیے کہہ رہا تھا یہ سمجھ رہے ہیں شاید اس کے مخالف جا رہا ہوں تو بہت اچھے اب میں آپ کی توسط سے جو ہے وہ اپنے حلقے کے مسائل این اے ٹو ٹو نائن کے جو بدین کا آدھائش سائے لانا چاہتا ہوں وہاں پہ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت وہاں ہے وہ بجلی کا ہے وہاں پہ کافی سالوں سے جو ہے کوئی انویسمنٹ نہیں کی گئی ہے اب حالت یہ ہے کہ وہاں کا انفرسٹرکچر اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اگر کوشش بھی کی جائے تو بجلی کا نظام صحیح نہیں چل سکتا آئے دن پولز گرتے رہتے ہیں اور نہ صرف ایک یا دو بلکہ کلومیٹرز میں جو ہے ہوا چلتی ہے پولز گر جاتے ہیں تاریں گر جاتی ہیں اور ٹرانس فارمر کے دھماکے کا واقعہ تو آپ نے حیدر آباد میں سنا ہماری دعا ہے کہ وہاں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جو اتنا بڑا نقصان ہو لیکن چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ وزیر پانی و بجلی سے کہ وہاں پہ بھی توجہ دیں تاکہ آگے چل کے وہاں اس قسم کا کوئی حادثہ نہ ہو جائے دوسرا جو ہے وہ گیس کی طرف سے ہے کہ وہاں پہ جو ہے سپریم کورٹ کی مہربانی سے پانچ کلومیٹر کا علاقہ جو ہے جہاں جہاں ان کے گیس پوائنٹس ہیں جہاں سے جمع کر کے دوسری جوگوں کو بھیجا جاتا ہے اس کے اطراف میں پانچ کلومیٹر جو ہے وہاں انہوں نے منظوری دی کہ ایس ایس جی سی اپنے خرچ پہ لوگوں کو مہیا کرے گیس تو اس کی سرویز بھی ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں لیکن ایک بسلہ وہاں پہ آ رہا ہے کہ ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا ایک حلکہ جو ہے بدین ٹو وہاں سے ایک فاضل منسٹر صاحبہ ہیں جو ممبر ہیں تو وہاں پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پہلے کام ہمارا کریں اور بعد میں آپ بدین ٹو میں جائیں اور وہاں کے علاقوں کا کام کریں تو میری گزارش ہے کہ سب کو حق ملنا چاہیے وہاں تینکیو جی